اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عملیات جفر اینڈ نجوم میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو میں آج آپ کے لئے بہت خاص سا ملے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کسی بھی شخص کوئی بھی آپ کا مطلوب ہو اس کی دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ون سائیڈ محبت ہوتی ہے یعنی آپ کو تو محبت ہے لیکن اگلے کو پتہ ہی نہیں آپ کا کہ آپ کے دل میں اس کے لئے کیا فیلنگ ہے تو یہ ون سائیڈ محبت کے لئے بہترین ہے یا پھر آپ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے لئے محبت ہے لیکن جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں آپ کا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے یا اس کے لئے اس کے دل میں آپ کے لئے کوئی فیلنگ وغیرہ نہیں ہے یا لڑکا ہو کوئی لڑکی لڑکے سے محبت کرتی ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ یعنی کہ فرسٹ ٹائم محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے یہ عمل رکرفت قائدے کا ہے یہ رکرفت قائدے کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں کہ جیسے لوہا مگناتیس کو کھیچتا ہے اسی طرح جو کرنے والا ہے طالب وہ اپنے مطلوب کو اس کی دل کو اسی طرح کھیچتا ہے اپنی محبت میں برحال میں اس کا طریقہ بتا دوں آپ کو سب سے پہلے آپ اپنا نام ما والدہ اس کے عدد نکالیں گے اور جس کے لئے آپ محبت کے عمل کرنے آ چاہ رہے ہو تو اس کی اور اس کی والدہ کے عدد کمری نکالیں گے آپ کو اس کے لئے پہ کمری چارٹ نظر آ رہا ہے تو جیسے اس میں لکھے ہوئے حرفو لکھے ہوئے اور اس کی نیچے عدد لکھے ہوئے تو جو آپ کا نام ہے اس کا جو حروف ہیں وہ لیں گے اور اس کے نیچے جو عدد ہیں وہ آپ کو لینے اس کو ٹوٹل کریں گے اور اپنے اس ساتھ سے لکھیں گے میں آگے آپ کو ایک زمبل دے رہا ہوں یعنی کہ ایک میں نے نام لیا ہے طالب جو کر رہا ہے اس کا نام ہے بازم عمد اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے جس کے لئے بازم عمد عمل کر رہا ہے یا جس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی محبت کسی کے دل میں ڈالنے جا رہا ہے اس کا نام مثال کے طور پر صدف ہے اور اس کی والدہ کا نام گزالہ ہے تو ہم چار نام یعنی کہ طالب ماں والدہ مطلوب ماں والدہ کی عدد لیں گے اور اس میں رک رفت کے بھی عدد لیں گے میں نے عدد لیے ہوئے یہ بازم عمد کے عدد جو ٹوٹل بنتے ہیں وہ ہیں ایک سو دو اور اس کی والدہ کے عدد آمنہ جس کے چھانوے نینٹی سکس اور جو رک گئے اس کے عدد دو سو بیس بنتے ہیں یہ ٹوٹل ہو گئے چار سو اٹھا رہا ٹھیک ہے نا تو جو ہمارا مطلوب ہے جس کے لئے ہم عمل تیار کر رہے ہیں اس کا نام ہے صدف صدف کے عدد ایک سو چواتر ہیں اور اس کی والدہ کا جو نام ہے وہ ہے گزالہ جس کے عدد ایک ہزار انتالیس اور جو رفت ہے اس کے عدد دو سو چوراسی ٹو ایٹی فور یہ ٹوٹل چودہ سو ستانوے ہوئے ون فور نائن سیون یہاں تک اس عمل کا ایک حصہ مکمل ہوا اب نقشہ بنانے کی طرف سب سے پہلے آپ دو عدد وائیڈ پیپر لیں اور اس پہ زافران کی کلم سے یہ دو عدد نقشہ بنانے لیں اس میں آپ ریجالو گیپ کا کیا رکھیں گے ریجالو گیپ کو سلام کر کے اس کی پیٹھ پیٹھے آپ کو بیٹھ جانا ہے جس جگہ آپ عمل کر رہے ہیں وہ جگہ باقصاف ہونی چاہیے آپ بابضو ہو اور کوئی بھی اتر آپ لگا لیں جسم پہ اور اگر بطی جالا لیں کمرے میں شور شراب آنا ہو نہ کوئی آپ کو ڈسٹرپ کریں سارا فوکس آپ کا اس عمل پہ ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ادھر عمل لکھ رہے ہیں اور ادھر آپ کو دوستہ یاد آ رہے ہیں یا آپ کو کہے رہے ہیں کوئی جلدی ہے کوئی کہیں پہ آپ کو جانا ہے یہ فری ٹائم میں کریں اور جو اچھی ساتھ تو اس میں کریں برحال میں اس کا آپ کو ٹائم بتاتا ہوں آگے برحال آپ دو وائیڈ پیپر لیں اور زفران کی کلم سے یہ پہلے بوکس بنا لیں یہ نقش مربع اچھی چال ہوگا ایک سے لے کے بارہ عدد تک آپ لکھتے جائیں گے چال کے حساب سے یعنی پہلے ایک لکھا ہوا ہے پھر دو پھر چین پھر چار پھر پانچ پھر چھے پھر سات پھر آٹھ پھر نو پھر دس پھر گیارہ پھر بارہ یہ جو بھی عدد ہوں گے وہ عرب اک عدد ہوں گے یہ جو انگلشی میں لکھے ہوئے یہ آپ کو نہیں لکھنے آپ کو عرب اک عدد لکھنے ہیں جب آپ دو عدد لکھ لیں تو چار بوکس جو بچ گئے ہمیں اس کو پر کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے عدد نکالے تھے بازمحمد کے ایک سو دو پھر آمنہ کے نائنٹی سکس چھانے وے پھر اس میں رک کے عدد ملائیں گے دو سو بیس یہ جب ہم نے بازمحمد کے ایک سو دو آمنہ کے چھانے وے اور رک کے عدد دو سو بیس ملائے تو یہ ہوگی ہمارے پاس چار سو اٹھارہ اس میں سے ہم بیس عدد کٹیں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا تین سو ستانوے اس کو ہم تیرہویں کھانے میں رکھیں گے جہاں پہ تین سو ستانوے لکھا ہوا ہے پھر ایک بڑھاتے جائیں گے تین سو اٹھانوے پھر تین سو نینانوے پھر آئیں گے چار سو ایدھر ہمارا نقش مکمل ہوا یہ نقش طالب کا مکمل ہوا اب ہم اسی طریقے سے جو ہمارا مطلوب ہے اس کا نقش پر کریں گے جیسا کہ صدف کا جو عدد ہے کمری وہ ایک سو چواتر ہے اور گزالہ کا ایک آزار انتالیس اور رفض اس میں ملائیں گے دو سو چویاسی اس کو جب ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ ہمارے پاس جواب آیا ون فور نائن سیون اسی میں سے ہم اکیس عدد کٹیں گے اور جو ہمارے پاس میزان بچے گا وہ گا ون فور سیون سکس ابھی جو ون فور سیون سکس ہے اس کو ہم تیرے میں کھانے میں رکھیں گے ون فور سیون سکس پھر اگلے کھانے میں ایک بڑھائیں گے ون فور ڈبل سیون پھر ون فور سیون ایڈ پھر ون فور سیون نائن اب ہمارا جو مطلوب ہے جس کے لئے ہم عمل تیار کر رہے ہیں صدف کے لئے اس کا نقش بھی کمپلیٹ ہوا نقش کے نیچے اپنا مقصد لکھیں گے یعنی کہ یہ محبت کے حوالے سے تو جو مطلوب ہے ہمارا صدف اس کا پہلے نام لکھیں گے صدف بنت غزالہ پھر اپنا مقصد محبت کرے شادی کرے نکاح کرے جو بھی ہے پھر جو ہمارا طالب ہے اس کا نام بازمحمد بن آمنہ یا اگر لٹکا یا لٹکے کے حوالے سے اگر کوئی لٹکی کر رہی ہے کسی لٹکے کے لئے تو پہلے اس لٹکے کا نام آئے گا پھر اس کی والدہ کا نام آئے گا پھر اپنا مقصد لکھیں گے پھر اس لٹکی کا نام آئے گا اور جو لٹکی ہے اس کے لئے بنتے یوز ہوگا اور جو لٹکا ہے اس کے لئے بنتے یوز ہوگا دونوں نقشوں کو ہم اتر لگائیں گے کوئی بھی آپ خوشبودار اتر لگائیں اور اس کو بکھور لوبان کا دیکھ کر لیمینیشن کر کے جو ہمارا طالب تھا اس کا نقش جو ہمارا مطلوب ہے یعنی کہ باز محمد والا نقش جو مطلوب صدف ہے اس کے گھر میں دفن کریں گے یا اس کے گھر کے نزدیک یا اس کے گھر میں کوئی درختے ادھر لٹکائیں گے یا اس کے گھر میں آپ کا آنا جانا ہے تو ادھر کسی بھاری چیز کے نیچے رکھیں گے اور جو صدف والا نقش ہے وہ طالب اپنے بازو پر باندھے گا اگر لٹکا ہے تو سیدھے بازو پر اگر لٹکی ہے تو لیفٹ بازو یعنی کہ بایاں بازو پر باندھے گی برحالی یہ اس عمل کی ترتیب دی اور یہ نقش لکھنا کب ہے کوئی بھی آپ محبت کا عمل کرو تو چاند کی شروع والی تاریخوں میں کرو کوئی بھی نیا چاند نکلے جب رات کا دن آئے یا جمعہ کا دن آئے یا ہفتے کا دن آئے اس کی جو پہلی ساتھ ہوگی یعنی کہ جمعہ رات کے دن مشتری کی ساتھ ہوگی اور جمعہ کے دن زورہ کی ساتھ ہوگی اور ہفتے کے دن زورہ کی ساتھ ہوگی یہ تینوں ساتھ اپنے وہ اچھے ٹائم ہیں آپ اس میں یہ نقش بنا لیں آپ کو اس کا اچھا ریڈ ورڈ ملے گا نہیں تو آپ اس کو شرف کمر میں شرف زورہ میں بنا سکتے ہیں یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی جو بھی عمل کرے گا اس کو سو فیصد درفت پائے گا کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو کمنٹس بکس میں سوال کریں میں اس کا جاو دوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی